بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج اپنے کچن میں ہم بنا رہے ہیں ہوم میڈ گرم مسالہ اس کی ریسپی آپ ساتھ میں شیئر کروں گی اور امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں نے جو اس میں مسالے لیے ہیں ان کے نام میں بتا دوں صفحہ زیرہ 3 ٹیبل اسپون ہے اور 3 ہی ٹیبل اسپون میں نے اس میں دارچینی لی ہے ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون لونگ ہے 3 ٹیبل اسپون کالی مرچے ہیں اور 5 سے 6 عدد بادیان کے پھول ہیں اور ساتھ اس میں میں نے 10 عدد بڑی الائیچی کا استعمال کیا ہے اور 2 ٹیبل اسپون سبز الائیچی اور یہ جاواتری کا دو پھول لیا تھے اور ایک بڑی جائفل ساتھ میں 4 ٹیبل اسپون سابود سوخہ دھنیا ہے اور 8 سے 10 عدد تیز پتنے ہیں تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے مسالوں کو روست کریں گے تو سب سے پہلے پین میں میں جو مسالہ روست کروں گی وہ ہے تیز پتے اور ساتھ میں سوخہ دھنیا ان کو ملک سے کر لیں گے روست اور بالکل درمیانی آج پہ اسے مسلسل چمت چلاتے رہیں اور دو تین منٹ اسے روست کر رہے ہیں زیادہ اسے بلیک یا برون نہیں کرنا ہے بس مسالے سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور مسالوں سے نمی ختم ہو جائے ہمیں اتنی دیری اسے روست کرنا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی لائف بڑھ جاتی ہے جلدیہ خراب نہیں ہوتے اور اس کی نمی بھی ختم ہو جاتی ہے جو ایکسٹر مویسٹر ہوتا ہے تو دیکھیں اسے میں روست کر رہی ہوں درمیانی آج پہ جیسے یہ روست ہو جائے گا خوشبو آئے لگی گی تو ہم اسے ایک کھلے برطن میں نکال لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے تو یہ روست ہو چکا ہے اسے میں نے ایک کھلی ڈش میں نکال لیا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے یہ مسالہ ہمارا اب پین میں ہم دوبارہ سے سارے مسالے ایٹ کریں گے اور دوسرے مسالے تھے اس میں لونگے ہیں جو میں نے ٹو ٹیبل سپون لی تھی اور سب سلائچی بھی ٹو ہی ٹیبل سپون ہے اسے ڈال دیا میں نے پین میں اس کے ساتھ جو ہے میں نے بڑی والی علائچی جو دس عدد لی ہے وہ میں نے ڈال دی دس سے بارہ عدد لے لیا اور بادیان کے پھول پانچ چھے عدد ہیں وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کے بعد صفیہ زیرہ تھری ٹیبل سپون ہے ساتھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی جو اب جائے گا اس میں ودارچینی جائے گی تھری ٹیبل سپون جو چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے اسے توڑ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جاوہ تری کا پھول کالی مرچے تھری ٹیبل سپون اور واپس سارے مسالے اور آخر میں جو اس میں میں ایٹ کروں گی وہ ہے جائفل پہنچ سکتا ہے کیونکہ ایک بار میں سادہ سا ہو چکا ہے کہ میں نے ثابت جائفل پی سی اور وہ چٹاک گیا میرا کنٹینر تو اچھی بات شیئر کر لینی چاہیے تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں تو اسے بھی ہم درمیانی آج پہ دو تین منٹ تک روست کریں گے اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے تو بس پھر ہم چولا بن کر دیں گے اور اسے بھی تھنڈا کر لیں گے تو آپ میری ریسیپی کو فالو کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا تاکہ میں آپ سے مزید اچھے اچھے مسالوں کی ریسیپی شیئر کر سکوں اور گھر کے مسالوں کی باتیں ایلگ ہوتی ہیں کونٹیٹی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی تو اسے سلائٹلی ہم دیکھیں اس طرح مسلسل چمت چلا رہے ہیں اور جیسے ہی اس میں سے خوشبو آنے شروع ہو چکی ہے تو اسے بھی ہم کھلے برطن میں نکال لیں گے تاکہ ہمارے مسالے جس کو میں نے روست کے اچھی طرح ٹھنڈا جب یہ ہو جائے ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اسے ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے گا تاکہ اچھا سا فائن یہ پیز ہے اور ایک ساتھ مد ڈالیے گا وانا کچھ مسالے کھڑے رہ جائیں گے اور کچھ جو ہیں اچھی طرح باریک ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اسے میں پیس رہی ہوں اب آپ کی مرضی آپ اسے دردرہ سا رکھنا چاہتے ہیں یا پاورڈر فارم میں ویسے مجھے یہ تھوڑا پاورڈر فارم میں ہی پسند ہے بعض لوگ گرم مسالے کو دردرہ سا ہی استعمال کرتے ہیں جیسے یہ باریک پس جائے گا تو اسے ہم کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں گے تو اچھی خاصی کونٹیٹی تیار ہو چکی تھی بھی چھوٹے سے شوپر وغیرہ میں ربر بینڈ کے ساتھ لگا کے آپ اسے رکھ لیں تو اس کی خوشبو بھی برقرار رہ گی اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گے تو دیکھیں اس کو میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اسے میں سیف کر رہی ہوں تو بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی گرم مسالے کی یہ ہوم میٹ گرم مسال آپ کو پسند آئے ہے نہیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجے گا تاکہ میں آپ سے مزید ریسیپی شیئر کروں اللہ حافظ